کل میں نے بات کی تھی الفاظ کی طاقت کے بارے میں کہ جو ہمارے spoken words ہوتے ہیں ان میں کتنی پار ہوتی ہے اور وہ ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے body پہ ان words کا اچھے یا برے کیا impact ہوتا ہے آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے الفاظ کا جادو Yes, you heard it right ہم جو الفاظ بولتے ہیں نا وہ in a way ہمارے لئے ایک جادو کا کام کرتے ہیں جادو سے مراجی ہیں کہ وہ ایک ایسی ہمارے پاس پار ہے جس کی ہمیں mechanism نہیں شاید سمجھ آتا لیکن ہمارا اس کے ہمارے physical اور mental جو health ہے یا صحت ہے یا بیماری ہے اس کے اوپر جو even depression ہے یا happiness ہے اس کے اوپر ہمارا impact پڑتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے دو باتیں جو میں پہلے کسی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں ان کا جو ہے وہ آپ میں remind گرا دیتا ہوں پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو mind ہے اس کے دو parts ہیں ایک mind component جو ہوتا ہے اس کو conscious mind کہتے ہیں جو کہ ہمارا شعور جیسے کہتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں کام کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم تیتو شعور یہ سب کانشنس mind کہتے ہیں سب کانشنس mind ہمارے total mind کا تقریبا 90% ہے اور یہ وہ mind ہے جو کہ ہماری ساری باڈی کے سسٹم کو چلا رہا ہے کیونکہ ہمارا mostly body system جو ہے چاہے وہ lungs ہے ہارٹ ہے کڈنی ہے انٹرسٹائن ہے وہ آٹو پہ چل رہے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا لیکن دل دھڑک رہا ہے ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے میدہ کام کر رہا ہے کڈنیز کام کر رہے ہیں ہارمونز ریلیز ہو رہی ہیں ہمارے باڈی میں اگر کوئی external influence آتا ہے کوئی germs آتے ہیں یا کوئی اور attack ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے اس کو prevent کرنے کا اور اس کو fight کرنے کا mechanism ہمارے اس subconscious mind میں یا اس automatic brain میں موجود ہوتا ہے دوسری چیز جو again ایک میری پہلی ویڈیو pharmacy in the brain میں ہے کہ total ہمارا باڈی جو control ہے وہ کو دس بارہ پندرہ chemicals کہلے یا hormones ہے اس پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ hormones release ہوتے ہیں وہیں سے yes control center ہمارے subconscious mind میں ہے یہ دو چیزیں بہت important ہیں اب ایک اور mechanism آپ نے سنا ہوگا اور وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں hypnosis hypnosis کیا ہوتا ہے یا hypnotism جسے بولتے ہیں آپ دور میں hypnotism یہ ہوتا ہے کہ ایک external بندہ یا hypnotist therapist جو ہے وہ اپنی technique کے ذریعے آپ کے conscious mind کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیتا ہے یا اس کو ineffective کر دیتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ بے ہوش ہو گیا یا ایک گہری نین میں چرہیا ہے جب وہ ہو جاتا ہے تو the hypnotist جو بھی بولے گا وہ الفاظ directly آپ کے subconscious mind میں جاتے ہیں چونکہ normally conscious mind آپ کا control ہوتا ہے اگر آپ کو ڈاکٹر بولتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان ہے آپ کا conscious mind فوری طور پہ کہتا ہے تجھے کیا پتہ میں کیسا ہوں اگر ڈاکٹر بولے کہ جی آپ تو بہت شریف آدمی ہیں آپ کا conscious mind کہتا ہے چل پر رہتے ہیں جو آپ گھر دے حضر آ کر میرے میں تجھے بتاؤں میں کیسا آدمی ہوں because conscious mind آپ کا ایک control mechanism ہے وہ ایک آپ کا جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور ایک gate ہے وہ تو وہ subconscious mind میں وہ ڈاکٹر کی suggestion کو نہیں جانے دیتا اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں hypnotist کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو control barrier لگا ہوا ہے hypnotist اور آپ کے subconscious mind کے درمیان جس کو ہم conscious mind کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے temporarily پانچ دس منٹ کے لیے صلاح دیتے ہیں اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور directly آپ کے subconscious mind میں جا کر suggestions دینا شروع کر دیتے ہیں درست اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کسی میں کہ subconscious mind is a stupid mind subconscious mind چلیں stupid ذرا زیادہ سخت ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو subconscious mind ہے وہ ایک neutral ہے اس کو اچھے برے کا نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام کرنے والا یا یہ نہیں کرنے والا اس کو جو mechanism inbuilt nature نے آپ کی inherently instincts نے آپ کے body کی nature میں feed کر دیا ہے software وہ اسی software کے حساب سے چلتا رہتا ہے ہاں جب آپ اس software کے اندر اپنا data feed کر دیتے ہیں نئے والا تو وہ software کو وہ اس data کے حساب سے چلانا شروع کر دیتا ہے اب جب ڈاکٹر نے آپ کے conscious mind کو سلا کر subconscious mind میں یہ بھر دی کہ جی آپ اچھے آدمی ہیں اور آپ ایک شریف آدمی ہیں اور آپ آئندہ سے depressed نہیں رہیں گے آپ آئندہ سے over eating نہیں کریں گے آپ آئندہ سے کسی کو تنگ نہیں کریں گے جو آپ کا subconscious mind ہے وہ ایک اچھے بچے کی طرح ایک اچھے sophisticated computer کی طرح وہ سارا instructions load کر لیتا ہے اور جب آپ جاکتے ہیں تو وہ change ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے this is the mechanism of hypnotism and it's a very one of the very effective mechanisms of psychotherapy بہت ساری psychiatric issues جو ہے psychological issues اس سے حل ہو جاتے ہیں because as I said ہمارا سارا body کا جو mechanism ہے وہ subconscious mind control کر رہا ہے except جو کہ ہم خود کرتے ہیں میں نے walk کرنی ہے یہ میرا conscious mind ہے لیکن walk کرتے ہوئے اس کو muscles کو چلانا وہ subconscious mind کا کام ہے اب ایک آخری point میرا وہ point یہ ہے کہ جو کام hypnotist کرتا ہے جس میں آپ کا conscious mind سلا کے direct آپ کے subconscious mind میں instructions feed کرتا ہے یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے conscious mind آپ کے control میں ہے اس کو سلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا conscious mind directly آپ کے subconscious mind کے ساتھ connected ہے اور آپ کے conscious mind جو ہے وہ آپ کے subconscious mind کو all the time instructions یا messages کہہ لیں وہ relic کر رہے اور ان messages میں سب سے important وہ ہے جو ہماری thoughts ہیں یا جو ہمارے الفاظ ہیں thoughts کا impact کسی اور دن کے لیے آج میں صرف الفاظ کی بات کرتا ہوں ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں وہ ہم خود بھی سن رہے ہیں وہ ہمارا جو سامنے بندہ بیٹھا وہ بھی سن رہا لیکن یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ جو ہمارا سب conscious mind ہے وہ بھی سن رہے آپ کا سب conscious mind 24 7 100 پرسن connected ہے آپ کے conscious mind کے ساتھ آپ نے جو بولا وہ آپ کے conscious mind میں گیا ٹھک کر کے آپ کے subconscious mind میں فیڈ ہو گیا آپ اگزامپل یاد رکھی اگر hypnotist اور hypnotherapist کے الفاظ آپ کے subconscious mind میں جا سکتے ہیں بائی پاس کرتے ہوئے تو آپ conscious mind تو directly بیٹھ ہے اس کے اوپر meaning by you are the best hypnotist in the world اور جس چیز کو میں کہتا ہوں کہ جو الفاظ اس کو ایک normal language میں self hypnosis کہتے ہیں so اگر آپ ایک hypnotist کے پاس جا کر فیس دے کر آپ وہ الفاظ سن کے اپنے subconscious میں پہنچا لیتے ہیں trust می آپ کے اپنے الفاظ بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو میں نے جتنا simple کر دی اتنا simple ہے نہیں اس کی اور details بھی ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جو words بولیں گے 24 7 جب بھی بولتے ہیں وہ سارے الفاظ آپ کے subconscious mind پہ جا رہے ہیں اور subconscious mind بہت اچھے ایک obedient بچے یا ایک obedient computer کی طرح ان ساروں کو record کرتا ہے اس کے حساب سے اپنا mechanism وہ چلاتا ہے اور اس حساب سے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ کاری نہیں سکتا میں نالائک ہوں میں نا کام ہو گیا زندگی میں یقین کریں تھوڑی عرصے میں subconscious کانشنس مائن پورے کا پورا گیر اپ ہو جائے گا تو ورڈز دیٹ سیکس سٹوری بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی وہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ دس بیس پچاس نفعہ یہ چیز ریپیٹ کریں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ میں یہ کام کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر گزروں گا آپ سارا دن بیٹھے رہے نیگٹیو باتیں کرتے رہے دیپریشن کی باتیں کرتے رہے میں تو بس مر گیا پٹ گیا میں تو بہت دیپریشن زندگی میں ناکام ہو گیا سب کانشنس مائن نیگٹیو ہارمونز وہ جو پندرہ ہارمونز آپ واقعی دیپریشن کے مریض بن جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو خوش رہنے کی باتیں کریں گے اچھی باتیں کریں خوش رہیں گے پوزیٹیو آؤٹلوک دیکھیں گے گریٹی چیوڈ رکھیں گے لوگوں کو بھی پوزیٹیو میسیجز دیں گے آپ کی سب کانشنس مائن کو پوزیٹیو ہارمون ریلیز کرنے کے میسیجز ملتے ہیں اور آپ پوزیٹیو اور آپ مائنٹل باڈی ریمین ہیلتی ہیپی اور ایمیونیٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے ایمیلیو کہ یہ مائٹ بی ڈیفیقل لیکن یہ جب بات کریں اس کو پوزیٹیو مجھے آپ انٹروو دینے کے لئے جا رہے ہیں آپ کہیں یس آی مل ڈو یہ کبھی نہ کہیں نہیں میں تو بہت کمپٹیشن ہے میں کیا کروں گا وہاں پر مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو واقعی کچھ نہیں آئے گا آپ کے چیرے پہ لکھا جائے گا بارہ بار جائیں گے انٹروو لینے والے کہے گا نو آپ جتنے کانفیدنس میں جائیں گے کہ یس میں کر سکتا ہوں اتنا آپ کا جو ہے وہ mind اتنا fast چلے گا اور اتنا اچھا اس میں processes چلے گا so in the end I would say again words have magic we just need to understand کہ اس magic کو ہم نے اپنے benefit کے لئے کیسے استعمال کرنا ہے and benefit سے مراد ہے ایک healthy mind a healthy body and a happy personality and a successful person thank you